موسیقی دسویں سے باروی جماعت کے بعد اب اول سے نووی جماعت کے امتحانات مارچ میں ہوں گے سرکاری احقامات ہفتے میں متوقع ہیں اگر موسم ٹھیک رہا تو دسمبر کے آخر تک سرماق کی چھٹیاں نہیں ہوں گے دریکٹر سکول ایڈیوکیشن پلواما کے مارشل آرٹس پلیئر اویس یاکوب کا میٹرکس فائٹ نائٹ کلپ میں انتخاب پلیٹ فارم سے بیرونی ممالک میں اپنا خنر دکھانے کا ملے گا موقع اویس پلواما میں نوجوانوں کو مارشل آرٹس اکیڈمی میں دی رہی ہیں ٹریننگ اسلام علیکم ناظرین شام کے چھے بج رہی ہیں اور آپ اپنا منپسندیدہ پروگرام نیوز ایڈ سکس دیکھ رہی ہیں اور نیوز ایڈ سکس کا آج کا شمارہ لے کر آپ کا منذبان ساحل اقبال ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام نیوز ایڈ سکس میں آج بھی مختلف خبر آیاں چاہتی ہیں آج ہم سیاست پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ ایک ہفتوں سے لگاتار جو قومی شہرہ پر فلو سے لدے ہوئے ٹرکوں کی خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اگرچہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھے لیکن آج پھر سے اس پر بھی بات ہوگی تو چلیں ناظرین کرام نیوز ایڈ سکس کے شمارے کا آگاز اس بڑی خبر سے کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے ہومنسٹر امیرشاہ جمہ کشمیر کے دورے پر تھے اور راج جوری کے بعد انہوں نے بارہ ملہ میں بھی ایک بڑی تعداد یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد سے جو ہے وہاں پر خطاب کیا تھا اور خطاب کے دوران انہوں نے جمہ کشمیر کی سیاسی پارٹیاں جن میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز دیموکریٹک پارٹی شامل ہے ان پر نشانہ سادھا تھا اور انہوں نے یہ بھی الزامات لگائے تھے کہ اب تک یعنی پچھلے ستھر سالوں میں جمہ کشمیر میں جو قتل و غارت ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے اور اس کے بعد جو پیڈی پی کی حکومت ہے اس پر بھی انہوں نے اپنا نشانہ سادھا تھا اور اس حوالے سے آج مختلف سیاسی پارٹیوں نے ایک دو ان کے دورے کے حوالے سے اور ان جو سوالات انہوں نے خڑے کیے تھے نیشنل کانفرنس اور پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے اس پر بھی ردعمل آج مختلف پارٹیوں کی طرف سے اس پر نیشنل کانفرنس نے بھی کہا ہے آپ کو بتانے کی نیشنل کانفرنس کی جو وومنس ونگ کی شئرمن ہے شمیمہ فردوس انہوں نے بلستانیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہوم منسٹر ایسا کہہ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر میں جو پچھلے ستہ سالوں میں قتل و غارت ہوا اس کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے کہا یہ نیشنل کانفرنس ہی تھی جو انیس سو چھاسی کے گیر مسائد حالات کے بعد حکومت میں آئی اور اس کے بعد حالات کو ٹھیک کیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کی حالات ٹھیک کرنے میں نیشنل کانفرنس کے ہزاروں کی تعداد میں جو کارکون ہیں وہ مارے گئے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور آج اگر جمہ کشمیر میں تعمیر و ترقی جو ہے کہیں پر دکھائی دے رہی ہے تو اس کا سہرہ جو ہے نیشنل کانفرنس کو جاتا ہے اس حوالے سے پیپلز دیموکریٹک پارٹی نے بھی انہیں جو ہے آڑے ہاتھ لیا ہے اور انہیں کہا کہ وہ ستھر سال کا جواب نہیں بلکہ ساڑھے تین سال کا جواب دے سکتے ہیں جب پیپلز دیموکریٹک پارٹی جو ہے حکومت میں تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں پیپلز دیموکریٹک پارٹی نے بہت سارے تعمیراتی جو کام ہیں وہ کیے ہیں اور وہ آیا ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ موجودہ سرکار یعنی گورنر انتظامیہ پر بھی سوالات کھڑے کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی بتائیں وہ بھی اس بات کا حساب دیں کہ ابھی تک انہوں نے جمع کشمیر میں تعمیر ترقی کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے اور ناظرین کرام کو بتا دے کہ اس حوالے سے پیپلز کانفرنس اور پی ڈی ایف کی طرف سے بھی جو ہے رد عمل سامنے آئے ہیں یعنی جمع کشمیر کے جو دورہ تھا عمیر شاہ کا اس حوالے سے رد عمل سامنے آئے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین کرام آئیے سنتے ہیں یہ رد عمل ایک ایک کر کے اور اس پر دیکھتے ہیں کس کس پارٹی نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سب سے پہلے انہیں کی زبانی سنتے ہیں یہ تو افسوس کی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے وجہ سے جن کی یہ سبھی عاموات ہوئے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جب 96 دکٹر صاحب نے یہاں پر حکومت سنبھالی اس سے پہلے یہاں پر کتنا خون خرابہ ہوا تھا اور کس طرح سے یہاں پر قتل و گارت ہو رہی تھے اور نیشنل کانفرنس کے کتنی کارکن شہید ہو گئے یہ سب کو پتہ ہے کونسی نارمل سے یہاں پر دباؤ ہے یہاں پر بات نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر اتنا دباؤ ہے لوگوں پر کہ اگر یہ دباؤ اگر وہ کھلے دل سے سامنے آئیں گے سینٹرل گارمنٹ اگر وہ کھلے دل سے محبت سے پیار سے یہ پولیٹکس الگ رکھیں گے اگر وہ پولیٹکس الگ رکھیں گے تو وہ دیکھیں کشمیر کی صورتحال بدل جائے گی مگر وہ نہیں وہ ٹیکٹکس کرتے ہیں وہ پولیٹکس کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان کا دورہ تو یہ آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے لوگوں کو لیا تھا انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو جہاں پہ ریڈے والے ہوتے ہیں جو یہاں پر ان کے جو لیڈرز ملو پریزنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یونیل لیڈر ہوتے ہیں جہاں پر بھی کچھ بھی ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو کہا تھا جو ان کے جو کیا نم ہے ایس میوز ہے پی ایس اوز ہے جو انگروری سینٹرز ہے جتنے بھی ان کے ملازم یہاں پر اس وقت کشمیر میں ان کو کہا کہ چلیں ایمیس شاہ صاحب کو ان کو آنا ہے منسٹری کو آنا ہے ان کو ویلکم کیجئے پارلیمنٹ میں آئیوان میں انہوں نے بولا کہ ہم جمہو کشمیر کو ریاست دیں گے کہاں ہیں وہ نہ الیکشن نہ ریاست نہ جمہوری یہاں پہ رائٹس جو دیمکریٹک رائٹس ہیں نہ ان کو بحال کیا گئے یہ تو صرف جوٹ بولے جا رہے ہیں لوگوں سے اور ہمیں بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا یہ ایکسیڈنٹل فائرنگ کیا ہوتا ہے مطلب بندوں کچھ چل گیا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ ایکسیڈنٹل فائرنگ ایک بندہ رستے پہ چل رہا تھا نوجوان لڑکا اس کو گولیوں سے مارا گیا اور یہ اس پہ نہیں ہم دیکھیں گے اس پہ کیا ایکشن ہے یہ امید لگانا ہی غلط ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگی ہمشی پورا پہ جہاں لیفٹننگ گورنل صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں انکواری کے بعد کہ وہاں پہ فیک انکاؤنٹر تھا کیا ہوا ان کے ساتھ ہائیدر پورا میں جو فیک انکاؤنٹر ہو گیا کیا ہوا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا کیا بے روزگاری آج جمعہ کشمیر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ شرعہ یہاں پہ چالیس پرسنٹ ہمارے نوجوان بے روزگار ہے پتیس لاک سے تیس لاک ہمارے نوجوان بے کار ہے اور جو نوکریاں نکلتی ہیں جو لسٹ نکلتے ہیں سب میں سکیم چاہے وہ ایف ایئے کر لسٹ لے لیں سب انکاؤنٹر کر لسٹ لے لیں ابھی ہم نے دیکھا فورسٹ والنگ کے اس اور بھی جو چار پانس لسٹیں ہیں سب میں سکیم چوریاں اچھا جو بات کرنے کی جگہ جو سپیس پولٹیکل سپیس ہم جس کو بولتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ بات کرو گی کہ آپ کو جیل جنرلسٹوں کو جیلوں میں ٹالا گیا ہے پولٹیکل لیڈرز ابھی جیل میں ہیں انجنرلسٹ صاحب ہمارا مطالبہ تھا پی سی کا پیپلز کانپرس کا کہ بہت اچھا ہوتا لوگوں میں ایک گوڈویل پیدا ہوتی اگر وہ فروڈ گروورز کے لیے بھی کوئی ایکنامک پیکیج دیتے ٹورسٹ سے جو آبستہ ہے ہوت لیئرز دوسرے ہاؤز بوٹ والے ان کے لیے بھی کوئی پیکیج دیتا وہ بھی بڑا اچھا رہتا ایک گوڈویل لوگوں میں پیدا ہو جاتی اور ساتھ ہی جو انہوں نے ایک اچھی بات کی اس سیٹیٹمنٹ کو کہ جمع کشمیر میں جو اسمبلی انتخابات ہے وہ بہت جلد کیے جائے گے ملٹینسی کو جتنا کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا ہے عوامی سطح پر جو پروٹیس ہو رہے تھے اس میں کمی آئی پتھر بازی میں کمی آئی لیکن اس میں کمی نہیں آئی بلکہ کبھی کبھی ایسا وقت نظر آ رہا ہے انکاؤنٹرز روز ہو رہا ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ انڈیا کو سوچنا چاہے کہ اتنا نہیں سمجھنا چاہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس حوالے سے بہت کچھ کرنا باقی ہے کھوم مینسٹر کا اتنے زور و شور سے آنا وہ بے روزگاری کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس کو کیسے دور کیا جائے گا دوسرا جو یہاں پر ساتھ ہزار سے زیاد کچھول دیلی ویجر وغیرہ جو پرمنٹ کے لئے بہت ارسے سے درنو وغیرہ پر بیٹھے ہیں پوری امید تھے کہ ان کے بارے میں یہ اعلان کریں گے دوسرا تیزری امید یہ تھی کہ جو ہماری فونڈ انڈسٹری جو کافی متحصے اس وقت ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کوئی مالی پکیٹ کے بارے میں جو گروورس ہے باقی الیکشن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اب الیکٹر جو ریویجن جو ہوگا تو پوری امید ہے نیشنل کانفرنس پیپلز دیموکریٹک پارٹی اور پی ڈی ایف اس کے ساتھ ساتھ پیپلز کانفرنس کے جو لیڈران یا ترجمان وہ بات کر رہے تھے لیکن ناظرین کرام آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے عام آدمی پارٹی بھی پیچھ نہیں رہی آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی کے ترجمان نواب ناصر نے بھی آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس دی ہے اور انہوں نے کہا ہے اور اس حوالے سے یعنی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس دورے کے دوران اگرچہ جمہ کشمیر میں نواملسی کے ڈھول پیٹے گئے تاہم دورے کے دوران ہی جمہو میں ڈی جی پریزن کا قتل ہو گیا وہیں وادی کشمیر کی بات کرے تو انکاؤنٹر اور سیویلین کو گولی کا شکار بھی بنایا گیا انہوں نے مزید اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں انہوں کی زبان عامید شاہ جی آپ نے کہا کی سیکیورٹی سیکیورٹی کی اشب بہت اچھے ہو گئے 370 کے بعد لیکن افسوس اسی دن جس دن آپ جمہو میں ہوتا ہے ہمارے یہاں کا ڈی جی پی مارا جاتا ہے اہے 25 years old آصف پولیس والی کی گولی سے سوٹ میں مارا جاتا ہے ہومینسٹر صاحب اگر آپ کا وزٹ ایک ماں کے بچے کو چھین لیتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے وہ گولی چلی کیسے اس گولی کی وجہ کیا تھی اور وہ گولی کا جواب کون دے گا ہم آپ سے جواب مجھتے ہیں سیکیورٹی اگر سب چیز یہاں ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے 370 توڑ دیا 370 توڑنے کے بعد آپ نے یہاں سب چیز ٹھیک کیا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ یہاں کی سیکیورٹی جو آپ نے لاکھوں لوگ یہاں پہ کھڑے کیوں ان کو واپس لے کر جائیے یہاں سے یہاں ہم ان کی زندگی گزارنے دیجئے آپ جب بارہ ملا خود جاتے ہیں تو بائی روڈ نہیں جاتے ہیں آپ تو خود تو ہلیکافٹر سے چلے جاتے ہیں صاحب لیکن اوڑی سے جو ایمبلنس آتی ہے اس کو سری نگر آنے کے لیے آپ بولتے ہو کہ آپ سوپور سے ہو کر آئیے بہت شرم کی بات ہے چلے ناظرین کرام سیاست کے بعد اب تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے ہی جس طرح سے اس بات کو صاف کر دیا گیا تھا کہ دسویں جماعت سے لے کر بارویں جماعت کے جو امتحانات ہوں گے ان کا سیشن جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور اب وہ امتحانات جو ہیں مارچ میں منقد ہوگے اور اس حوالے سے اب ایک اور بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو نچلی جماعتیں ہیں یعنی اول سے لے کر نومی جماعت کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر ہے اور ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اب ان کے امتحانات بھی جو ہیں وہ مارچ سیشن میں کروائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن کی طرف سے آج یہ بیان آیا ہے اور انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو نومی جماعت سے لے کر معاف کیجئے گا پہلی جماعت سے لے کر نومی جماعت تک کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ان کا ایگزیم بھی جو ہے اب مارچ سیشن میں ہی ہوگا یعنی مارچ کے مہینے میں ہی ان کا ایگزیم بھی ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اگر موسم ٹھیک رہتا ہے یعنی اگر تیمپریچر میں درجہ حرارت میں اگر کمی نہیں آتی ہے تو اس سال کے جو اوگست کا مہینہ ہے معاف کیجئے کہ دسمبر کا جو مہینہ ہے اس کے آخر تک جو ہے کلاسز چلتی رہیں گی اور سرما کی چھٹی نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہی سرما کی چھٹی بھی ہوگی اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہی جو شیڈول بازابتہ سے جے کے بوس کی طرف سے نکالا گیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب تعلیمی جو سیشن ہوگا اس میں ایک سو اسی ورکنگ ڈیز ہوں گے اور اس میں سٹھ دن کی موسم سرما یعنی دو مہینی کی موسم سرما کے چھٹیاں ہوں گی اور اس کے دوران دس جبکہ بورڈ نے دسویں جماعت اور دسویں جماعت سے لے کر بارویں جماعت کے جو امتحانات ہیں اس کا پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ امتحانات جو ہیں وہ مارچ سیشن میں ہوں گے اس حوالے سے ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں آپ کو کریک کرنا چاہتا ہوں یہ نیو ایڈیوکیشن پالسی کے تحت ایکزام نہیں ہے بی ہیو چینج دے سیشن جو نائند تک جو ہمارے ایگزامز ہیں وہ تو مارچ میں ہونے ہیں اس کا ڈیسیجن آنے والا ہے موسٹ پربیلی آل کلاسز کے ایگزامز مارچ سے ہو جائیں گے ہم نے سارے ایگزام کیے ہوئے جس کو ہم فائنل ایگزام بولتے ہیں وہ موسٹ پربیلی جو چھوٹے کلاسز ہیں ایلیمنٹری لیول تک ایٹھ تک ان کا بھی موسٹ پربیلی مارچ میں ہونا ہے تو فائنل ڈیسیجن ویل بھی ٹوڈے ٹومارو اینڈ ویدن دس ویل بھی دوئنگ آور بیسٹ ہمارا پلان بنا ہے ایڈکیشنل سٹینڈارڈ سیٹ اپ کیے ہیں جو ریمیڈیل ٹیچنگ ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کلسٹر لیول پہ ان کی مانیٹرنگ ہو دیئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر موسم پر ہمیں کرے گا ویدر پرمیٹرز تو بھی ہم دست ناظرین کرم اب فروٹ منڈی پلواما کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے احال ہی میں یعنی کچھ دنوں پہلے آپ تک یہ خبریں جو ہے موصول ہوا کرتی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار جو ہیں وادی بھر کے جو فروٹ گروورز ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے کیونکہ ان کی جو ٹرکیں تھیں وہ نیشنل ہائیوے پر پڑی رہتی تھی اور انہیں آگے جانے کی جو ہے اجازت نہیں دی جاتی تھی جس کے چلتے ان کا جو جو سیب ہیں ان کی کالٹی خراب ہو جاتی تھی اور پھر منڈیاں منڈیوں میں پہنچتے پہنچتے ان کی نرکھیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ان میں گراورٹ دیکھنے کو ملتی تھی اس کے بعد جو ہے انتظامیہ اگرچہ حرکت میں آئی تھی اور ان ٹرکس کو جو ہے آگے جانے کی اجازت دی گئی تھی لیکن آج پھر سے پلواما میں جو فروٹ گروورز ہیں انہوں نے شکایت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ ایک بار پھر سے ان کی ٹرکوں کو نیشنل ہائیوے پر رکا جاتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ہزاروں ٹرکیں ابھی بھی نیشنل ہائیوے پر درماندہ ہیں اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہلے ہی یعنی اس سال کے آگاز میں ہی اس سنت سے جڑے ہوئے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب نیشنل ہائیوے پر جو ٹرکی روکی جاتی ہیں اس کے چلتے انہیں مزید نقصان اٹھانا پڑتا ہے مزید انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں مالی موند ہے مانی اس سمبالیت کی ہیں اگر او دھو دھو پہ ایمز واحدی نید نمال تھو کی ہیں اوٹر پر گئی کامن شدو گئی بھی کانوائی رات چکٹر ہمز دون گھنٹ آن اوٹر چکٹر ہمز گھنٹ آن ونچ گاڑی تیم شین دون نیز کانوائی چھو وینسو وینسو وید منزی اس کو ستھا مشکلات یا پرکین چھو پیک سیزن چلا یورچ مال ماال واحدا موسیقی ناظرین کرام اب نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر کے نوجوانوں کی اگر بات کریں تو وادی کشمیر کے نوجوان کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں پھر چاہے تعلیمی لحاظ سے بات کی جائے یا کھلکود کے میدان کی بات کی جائے یا ہم کسی بھی میدان میں ان کو ڈالیں تو وہ اول نمبرات سے جو ہے آگے رہتے ہیں اسی کے جلتے آپ کو بتا دیں کہ پلواما کی بات ہو رہی ہے تو پلواما کے ہی علاقے مرن سے تعلق رکھنے والے اوی آپ کو بتا دیں کہ پلواما کے اویس یاکوب جو ہیں انہوں نے میٹرکس فائٹ کلب میٹرکس فائٹ نائٹ کلب میں جو ہے ان کا انتخاب ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے قریباً پانچ سو فائٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی تھی جس میں صرف تیس فائٹرز جو ہیں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے جن میں اویس یاکوب بھی شامل ہیں اویس کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ بیرونی ممالک جن میں دوبائی اور امریکہ جہاں پر بڑے پیمانے پر ریسلنگ کھیلی جاتی ہے وہاں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا انہیں موقع مل سکتا ہے اویس یاکوب کی اگر بات کرے تو اویس یاکوب زلہ پلواما میں کہی جگہوں پر مارشل آرٹس اکیڈمی میں نوجوانوں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں جس سے نوجوان اس کھیل کی طرف راگب ہو رہے ہیں اور اس میں اپنی دلچسپ بھی دکھا رہے ہیں اویس یاکوب میٹرکس فائٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس بار اپنی بہتر کارکرتیگی کا مظاہرہ کریں گے اویس یاکوب نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں انہی کی زبان موسیقی اور ان میں سے میں بھی تھا اور میرا وہاں پہ بہت زبردست پرفارمنس رہی اور سب کے لئے ایک شاکنگ نیوز تھی کیونکہ پلو آما سے ایسا کوئی ٹیلنٹ ابھی باہر نہیں گیا تھا توسزن ٹونٹی ون سے ابھی کلاسز وغیرہ بھی چل رہی ہے لائنزین مارشل آرٹ اکیڈیمی میں اور راج پورا میں بھی ٹریننگ دے رہا ہوں اپنے یوت کو ایک صحیح ڈریکشن دے رہا ہوں چلیں ناظرین کرام اب لوگوں کے مسئلہ مسائل کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج زلیہ انتناک میں بھی جو ہے لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور گلاہ محمد بکشی کے نام پر ایک پاک کا نام رکھا گیا تھا اور اس پاک کو ابھی بھی مکمل نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بکشی گلاہ محمد کے نام سے مشہور بکشی پارک ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہی ہے مکامی لوگوں نے کہا ہے کہ محکمہ آرینڈ بی نے اس پر کام اگرچہ شروع کیا تھا لیکن ابھی تک وہ کام پہلے مرحلے پر ہی رکا ہوا ہے مکامی لوگوں نے اس حوالے سے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں مداقلت کریں اور اس پارک اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر قائم ریسٹ ہاؤس جو ہے اس پر کام شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسائش ہو سکی مزید وہاں کے مکامی لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں بکشی پارک کا تعلق ہے بکشی پارک بڑے بکشی صاحب کی نام سے مشہور تھی ایک سیڑ میں بکشی پارک دوسرے سیڑ میں ریسٹ آوس بہت اچھا آنند آ رہا تھا وہاں وہ زمانے میں اور بدقسمتی سے آرن بی نے یہاں پلنٹس دین سال پہلے شروع کیا اور اسی لیول پلنٹس کمپلیٹ کر کے چھوڑ دیا اور جہاں پارک کا تعلق ہے ہمارے بڑے دنوں پر عید کے دنوں پر کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ دھورو ٹاون میں ایک ہی پارک ہے جو جس کو بکشی پارک کہتے ہیں اس کو بھی کھنگرات میں تبدیل کرنے کی خوشش کی ہے کبھی آرن بی نے کبھی مونسبل کمیڈی کے نام پر کبھی توریزم کے نام پر تو ہماری گزارش ہے آپ کی وسادت سے ہم ال جی انتیزیاں میں جوٹ کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ دور سٹ اپس پر کام ہوں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو سوہلت بھرائم کرنے کے لیے ہماری گزارش ان سے رہے گی کیا ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کس خاتے میں ہیں آرن بی والے تو اس کو نظرین زلال انتنا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ زلال انتنا کے شانگس علاقے میں بھی لوگوں نے آج گورنر انتظامیہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شانگس میں سب ڈسٹک ہسپتال کا قیام دوہزار نو میں لائے گیا تھا لیکن تاحال اگر ہم ہسپتال کے کام کاج کے حوالے سے دیکھیں تو حالات اسی طرح کی ہیں کہ عام لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس زمن میں صدر اوقاف شانگس نے آج اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس مقصد سے اس سب ڈسٹک ہسپتال کا قیام عمل میں لائے گیا تھا وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہے جب بھی کوئی بیمار رات کے وقت یہاں پر لائے جاتا ہے تو اسے اکثر دوسرے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے یا ریفر انہیں کیا جاتا ہے تو اس کے چلتے لوگوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی بیماروں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایٹیڈنٹس ہوتے ہیں انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں مداخلت کریں اور اس پر ان کی بنیادی سہولتی ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے وہاں پر بنیادی سہولتی جو ہیں ان کو رکھا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید اس حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے انہوں نے چاہا ہے وہاں پڑے ہیں یا دیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے انہوں نے چاہا ہے مگر بزید کیسی نسید چھوڑے ہیں یہاں نہیں'dا ہے موسیقی نظر کرم انتنا کے بعد اب ترال کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ترال کے رچسنہ علاقے کے لوگوں نے بھی آج اظہار کیا ہے یعنی اپنے گمگوسے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رچسنہ علاقے کو ترال سے ملانے والا جو اندرونی پل ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے تعمیر نہیں ہوا ہے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اگرچہ کئی دہائیاں قبل یہاں اس نالے پر جو نالے واطل ہے اس پر محکم دہی ترقیات نے ایک پل تعمیر کیا تھا جو ایک سال کے اندر ہی سہلاب کی نظر ہو گیا تھا لوگوں نے بتایا ہے کہ تب سے سرکار نے یہاں یعنی اس پل کی طرف توجہ نہیں دی ہے جس کے چلتے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں اس پل کے نہ ہونے سے بہت سا جو فاصلہ ہے وہ تائے کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ اس پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے اور لوگوں کے مشکلات جو ہے انہیں آسان بنایا جائے لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے اس حوالے سے مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبادہ موسیقا چلیں ناظرین کرام نیوز ایڈ سکس کے شمارے میں اتنا ہی دریج اپنے مزبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر